اگر بیٹی سینے پر لیٹھ جائے نہ اس کے ٹھوکروں کی صدقے میں اللہ بدن کی دھکن اٹھار دیا لیکن ہم نے بیٹیوں کے ساتھ نائنصافی پیدایش سے کی ہے بیٹی پیدا ہوئی نہ تو دادا کا مو بھی گڑ گیا فون کر کے کہتے ہیں سن رہے تھے تیرے گھر میں بیٹی آئی ہے کیا ہوگا تجھ پہاڑ گر گئے کہ خواہش تھی پوتا آئے واہ مان پوتے سجدوں میں یہی چکے مارے گئے نہ جانتا ہوں لیکن جانتے ہو بیٹیاں گھر کا وقار ہوتی ہیں بہار ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کی جو دادا ہے نا اس کے قلعے جب پھٹ گیا بیٹی پیدا ہوئی یہ بیٹی کے گھر میں مر گیا تو کہ نہیں میرا بیٹا پہلے سے غریب تھا پھر بیٹی آ گئی اب زندگی میں کہاں سے کمائے گا نادان سن اگر غریب تھا اور بیٹی آ گئی ہے نا تو سمجھ لے اللہ نے تیرے گھر میں رزق کے تروازیں کھول گئی اب تک چٹنے سے کھاتا رہا اب بیٹی آئی ہے تو چٹنے سے نہیں کھائے گا اللہ تجھے اچھے سے اچھے لکھ میں آدھا فرمائے گا چہرے بگاڑ دیئے بیٹی آ گئی لڈو باڑ دینا بیٹا ہوتا تو لڈو باڑ دی کیوں بیٹی پہ لڈو نہیں بیٹے جا سکتے کیا فائدہ اس سے کیا مطلب ہے وہ اللہ کی بندے سن بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں جب اللہ دے تو رحمت دامن پہلا کے لیے آ کرو چہرے بگاڑ کے لیے بڑے اچھے چھو کہ اللہ نے دماغ پھکانے لگا دی میں یہ بات اکثر بتاتا ہوں اللہ نے اسے چھے بیٹیاں آتا فرما دی ایک صاحب ملے مجھے کہنے لگے دعا کرنا میں نے کہا کیا بات کہنے لگے چار بیٹیاں ہیں اور شادی کا کوئی انتظام نہیں میں نے کہا نیت کر پھر دیکھ اللہ ان کے نصیب سے کیسے انتظام کرتا ہے اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہاں کوئی دو نمبر کا کام نہیں ہے پوچھو جنہوں نے بیٹیوں کی شادی کیا شادی سے پہلے کہتے ہیں بیٹی کی شادی کیسے ہو گئی جب ہو جاتی ہے تو ایک جملہ ان کی زبان پہ آتا اللہ ہی جانے یہ انتظام کیسے ہو گئی ہر بیٹی والا یہ کہتا خدا ہی جانے یہ کیسے ہو گئی انتظام تو تھا نہیں لیکن اللہ ہی جانتا یہ ہو کیسے گئی اللہ کی قسم تو نیت کر بیٹیوں کے نصیب سے اللہ خود انتظام فرما دیتا چھے بیٹیاں پیدا ہو گئی ساتھ بھی بار پہ بیوی امید سے ہوئی نہ تو کہنے لگا سن چھے بیٹیاں ہو گئی اگر ساتھ بھی بیٹی پیدا ہوئی نہ تو بیٹی کو تو قتل کر لگا اور تجھے بھی بال پکر تکھر سے نکال گا یہ اس نے کہا اکثر بیٹی کیا چھوڑی نہیں جا رہی اس بات پہ کوئی جاہل گوار بیٹیوں پیویوں کوئی اس لیے مارتے ہیں کہ ان کے شکم میں پیٹے نہیں ہو رہے میں کہتا ہوں اس کی ذمہ دار پیوی نہیں اس کا ذمہ دار تو ہے اسے کم اپنے آپ کو ساتھ بار گھر سے اسے نہ نکال بلکہ گھر چھوڑ کے خود نکل اس کا کیا قصور اس لیے بیٹیاں چھوڑ دی جاتی ہے کہ اس کے شکم سے بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہو رہے اللہ تو فرماتا جسے چاہتے ہیں ہم بیٹیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے جب یہ فیصلہ رب کا ہے تو تو کون ہوتا ہے کسی بھی عورت پر ظلم کرنے والا کھئی بار بیٹیاں ستائی کھئی تو یہی اس نے کیا کہنے لگا سنا ترے شکم اگر اس بار بیٹی ہوئی نا تو میں تجھے تو نکال دوں گا اور بیٹی کو گردن دبا کے مار دوں گا قتل کر دوں گا مجھے چھٹی ساتھ بھی بیٹی نہیں چاہیے یہ کہہ کہ اس نے بیٹی کو عورت کو دھمکی دی عورت بہت کمزور ہوتی ہے وہ جائے تو کس کے دروازے پر شکایت کرنے جائے پڑوس میں جاتی تو شوہر کہے گا میری بدنامی کر دی میں کہ جائے گی تو سسرال والے کہیں گے تُو نے ہمارے گھر کی رسوائی کی ہے وہ جائے تو کہاں جائے گا کسی کے دروازے پر جا بھی نہیں سکتی تھی لیکن غم ہی تو نہ بڑا تھا اس نے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کلا تبا کے ماروں گا تجھے گھر سے نکالوں گا اللہ ہوا پر چپو سورت کو کوئی راستہ دکھائی نہ دیا دنیا سو گئی رات کو مسلح بیچھا دیا ہاں صبحہ کے رب کی بارگاہ ہمیں سجدے میں سر رکھ کے کہتی اے میرے مالک تو خوب جانتا گے میرے شوہر نے مجھ سے کہا گے اگر ساتھ بھی بیٹی پیدا ہوئی تو اسے قتل کروں گا تجھے بال پکڑ کے گھر سے نکال دوں گا وہ کہتی اے میرے مالک اگر مجھے گھر سے نکالا تو میں تکے کھا کے سندھ بھی گزار لوں گی لیکن اگر میری بیٹی کو قتل کیا گیا اے اللہ میں ایک ماں ہو اپنی بیٹی کو قتل ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہو اے میرے مالک تو نے مجھے پہلی بیٹی دی میں نے کوئی شکوا نہیں کیا دوسری بیٹی دی میں نے کوئی شکایت نہیں کی تیسری بیٹی آتا کی میں نے کوئی شکوا نہیں کیا چوتھی بیٹی دی میں نے کچھ نہیں کہا تو نے مجھے چھے بیٹیاں دی میں نے تیری رحمت سمر کے چھے اپیٹیوں کو لیا اے میرے مالک اگر ساتھ کی بھی بیٹی دے دے گا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میرے پروردگاہ میرے شوغر کا دماغ خراب ہے یا تو اپنے فضل سے مجھے ساتھ ہاں بیٹا جائے دے یا پھر میرے شوغر کے دماغ کا علاج فرما دے یہ کہہ کے عورت تو سو جاتی ہے ادھر شوغر جب رات کو بستر پہ بے فکری کی نیند سو رہا تھا کیا خواب دیکھتا گے اس نے خواب دیکھا میدان محشر سجا گے لوگوں کے عمل دولے جا رکھے ہیں عمل دولنے کے بعد گناہ کار کھن جہنم کی طرف جا رکھے ہیں لیک جہنم کی طرف جا رکھے ہیں یہ کہتا میرا بھی عمل دولا گیا جب عمل دولا گیا میرے عمال میں گناہ کی گناہ تھے جب میرے عمال میں گناہ کی گناہ تھے حکم ہوتا ہے فرشتو جاؤ اسے دوزک کی طرف لے کے چلو سنو جب بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے ہو آج کے بعد بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا اللہ توفیق دے تو بیٹیوں سے پیار کرنا جب حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ فرشتو اسے جا کر کے جہنم کے حوالے کر دو کہا جب مجھے فرشتے لے کر کے چلنے لگے میں نے کہا فرشتو بتاؤ تو شہی مجھے کہا لے کے جا رکھے ہو فرشتو نے کہا تجھے توزک کی طرف لے کے جا رکھے گئے ترے عمال میں گناہ زیادہ گئے نیکیاں کم گئے کہتا میں مایوس تھا لیکن حیرت ہوئی کہ جب جنت کے در جہنم کے دروازے پہ پہنچا تو پہلے دروازے پہ گیا اللہ نے مجھے چھ بیٹیاں تا کی تھی جہنم کے دروازے ساتھ بنائے گئے گئے وہ کہتا جب پہلے دروازے پہ گیا تو پہلے دروازے پہ میری پڑی بیٹی کھڑی تھی اس نے اپنے یوں ہاتھ لگا دیئے تھے اس نے کہتا یا اللہ یہ میرا بھاپ ہے اس نے محنت دے کر کے پالا گئے یہ دوزخ میں جائے گا ایک بیٹی کو گوارہ لگی ہوگا اس نے ہاتھ لگا کے کہا مالک میں اسے دوزخ میں جانے لگی دوں گے کہا فرشتوں نے دیکھا میری پیٹی نے ہاتھ لگا رکھے گئے پہلے دروازے سے ہٹایا دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے دوسرے دروازے پہ مہچے گئے تو دوسری پیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی گئے دوسرے دروازے سے ہٹایا تیسرے دروازے پہ لے کر کے گئے تیسری بیٹی کھلی تھی چوتے دروازے پہ لے کر کے گئے چوتی بیٹی کھلی تھی پانچویں دروازے پہ گئے پانچویں بیٹی کھلی تھی کہا چھٹے دروازے پہ لے کر کے گئے تو چھٹی بیٹی کھلی تھی وہ کہتا دروازے ساتھ تھے بیٹیاں چھے تھی کہا چھے دروازوں پر چھے بیٹیاں کھلی تھی کہا فرشتوں نے چھٹے دروازے سے ہٹایا جب ساتھویں دروازے پہ لے کر کے گئے تو دروازہ خالی تھا اس پہ کوئی پیٹی نہیں تھی اس لیے کہ پیٹیاں چھے تھی دروازے ساتھ تھے کہا جیسی ساتھویں دروازے پہ گئے تہشت سے آگ کھل گئی میں نے رات میں اٹھتے گئی سجدے میں سر رکھا اور لوگ کے کہا تھا اے میرے مالی مجھے ساتھویں بیٹا مت دے اپنے کرم سے مجھے ساتھویں بیٹی عطا فرما دے بیٹی آتی ہے تو جنت کا ٹکٹ بن کے آتی ہے لیکن جانتو میرے حضور نے فرمایا جس کو خدا نے تین بیٹیاں دیا دھاریک جنتی نہیں کہا میرے حضور یہ ذہن میں بات رکھیں دھاریک نہیں کہا تین بیٹیوں والا جنتی ہے فرمایا تین بیٹیاں دیا ان کی اچھے سے صحیح طریقے سے پرورش کی عزت سے رخصت کر دیا پرورش میں جو بتایا گیا فرمایا سب سے پہلے اچھا نام رنگھا اچھا نام کیسا جو نیا ہو زمانے کے اعتبار سے نہیں فرمایا جس کا نام پرکت والوں کی نسبت سے رکھا گیا وہ اچھا نام کہلاتا ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مولانا کی نیا نام بتاؤ ایسا چٹکتا بٹکتا جو کسی نیا ناصلہ دھوہا رکھ دے کئی نہیں سنا ہوا کسی کا نام بادل رکھ دے یہ نئے نام چاہیے فرمایا گیا ایسے نام رکھو بزرگوں کی نسبت سے رکھے گئے خدا کی قسم بیٹی پیدا ہونا تو پیدا ہوتی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے بیٹی کا نام آمینہ رکھ دے نبی کی ماں کی محبت ہاں اچھا نام رکھا پھر ان کی اچھی پرورش دی اچھی پرورش کا مطلب کیا گوشت سے روٹی کھلاتا رہا دیل والے شروع پلاتا رہا نہیں اچھی پرورش سے مطلب ہے جو تعلیم اس کے لیے ضروری تھی وہ تعلیم دلائی اور تعلیم ضروری کونسی یہ دین کی تعلیم فرض ہے یہ بھی کرائے پھر عزت سے رخزت کرے فرمایا پھر وہ باپ جانتی ہے جس نے بیٹی کا نام ہی ثانیہ رکھ دیا قرآن کے قریب نہیں جانے دیا اہم میں بیے کرا دیا اور قرآن کے قریب نہیں جانے دیا اس کی جب شادی کی تو نچنیے سے شادی کی دین سے دور رکھا بیٹی کو اور پھر وہ کہتا میں جنتی ہوں سوچے پہلے حضور کے فرما رہا لازم ہے ہر باپ بیٹی کو دین کی تعلیم دیں وہ نصیب کی بات ہے تمہارے علاقے میں ادھارہ قائم ہے ورنہ پوچھو جب ادھارے دور دور تک نہیں تھے تو لوگ کتنی مشکتوں کے ساتھ تعلیم آزر کرتے تھے کتنی مصیبتوں کے ساتھ ان میں دین دیکھتے تھے کوشش کریں اپنی بچیوں کو پڑھائیں اور یہ آپ کی بستی کیا نام مستید اسلام نگر اللہ سلامت رکھے نام بڑا پیارا کیا ہی اچھا ہو کام اتنی پیارا ہو جائے اسلام نگر خدا کرے ہر گھر میں قرآن والی بیٹی موجود ہو ہر گھر میں دین والی بیٹی موجود ہو ایک صاحب نے کہنے لگا ادھر تمہارے گاؤں میں کوئی بڑا لکھا نہیں تھا جس دن سے میری بیٹی پڑھ کے آئی ہے اس نے پورے محلے کو ایک جنتی محلہ بنا دیا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا پورا محلہ میری بیٹی کو دیکھ کے نماز ہی ہو گیا یہ علم کی برکت ہے اور وہ لوگ کیا سمجھیں گے دین کو جن کی پسٹوں میں دین نہ رہا دین کی بھارے کم سے پوچھو جن کے گھروں میں دین لیا جن کی پھٹیوں نے دین کو سمجھا اور سنا پھر دیکھو گھر میں اللہ کتنی برکت ہے آپ فرماتے ہیں بے دینی کی جانتا کتنی پہچان نہیں کتنی نشان نہیں جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہو اور بیوی کہہ اللہ کہہ تو لوٹ کئی نہ آوے تو سمجھ لینا یہ کبھی مدر صحیح نہیں دیئی ہے جھگڑا ہو رہا ہو اور وہ تھیلہ ہاتھ میں لے گا نکل رہا اور وہ بیلن بھی کھڑی ہو اور وہ کہہ رہی ہے جا اللہ کہہ تو بس سے ٹکرا کے مر جائے تو سمجھ لینا یہ مدر صحیح نہیں گئی ہے اور آدمی بے اگر کہہ رہا جا جا مجھے بھی تیری سکل نہ دیکھنی ہے تو سمجھ لینا یہ بھی کبھی نہیں گئی ہے اگر مدر سے گئی ہوتی اور سوہر گھر سے نکلتا تو سب کام چھوڑ کے دروازے تھکاتی اور کہتی جا میں نے تجھے اپنے خدا کی زمان میں دیا پھر خدا کی خسن فرمایا گیا آپ دیکھو تو ہم کہتے ہیں فلاں گاڑی میں اربیہ گئے وہ والی گاڑی لے لو کیا فائدہ بلے اوپر سے بھی گرے گی بندہ مرے گا نہیں گارنٹی اربیہ کتنے اربیہ اربیہ بھٹ گئے لوگ کوئی گارنٹی ہے یہ ہم نے دماغ سے بنائے نا فلاں گاڑی میں اربیہ گئے نہیں مرتے صاحب اس میں چار اربیہ گئے کارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کتنی بڑا اربیہ گ لیا کوئی اربیہ کی فاظت نہیں کرے گا میرے حضور نے فرمایا جب میاں بیوی جدا ہونے لگے بیوی دروازے تک چھوڑنے آئے شوہر کو تو بیوی آئے تو کرسی پڑھ کر شوہر پہ دم کرے اور شوہر آئے تو کرسی پڑھ کر بیوی پہ دم کرے اللہ کو اکبر فرمان نبوی ہے جب دونوں جدا ہوں گے تو اس وقت تک موت بھی جدا نہیں کر سکتی جب تک دونوں کو دوبارہ ملا نہیں دیا جائے گے یہ سب سے بڑا سیفٹی گارڈ لیکن پتہ ہی نہیں کچھ کو تو یہی پتہ ہوگا ہے ترکرسی پتہ نہ کیا کہے گیا کہیں پورا قرآن تو نہیں کہیں گے پڑھائیے بچوں کو بیٹیوں کو پڑھائیے گھر کے ماحول اچھے ہوں گے اگر ماحول بیٹیاں پڑھ لکھی ہوں گے تو پڑھ چمٹے فکنیوں سے لڑائی نہیں ہوگی یہ گالیاں نہیں دی جائیں گے جا لوٹ کے نہ آئے تیرا تو راستے میں جنازہ اکٹھ جائے تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتی تجھے دیکھنا نہیں چاہتی یہ کب ہوتا ہے جب گھروں میں علم نہیں ہوتا ہے جب علم ہوگا تو بیوی کو شوہر کی عزت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوگا مجھے شوہر سے کیسے گفتگو کرنی میں یہ بیوی جانتی ہے اگر علم ہوگا تو بیوی کے بارے میں شوہر جانے گا اس کا مجھ پہ حق کیا گے وہ پھر اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا مجھے بتاؤ تو شخی ہم نے علم کو اہمیت کر دی گئے ہم نے کبھی علم کو اہمیت نہیں دی ہم نے ہمیشہ دولت کو اہمیت دی گئے وہ سن دولت وہ چیز ہے کہ ایک چوری میں ختم ہو سکتی گئے ایک زلزلے میں ختم ہو سکتی گئے ایک ڈاکے میں ختم ہو سکتی گئے لیکن علم وہ چیز ہے جس کو چھوڑایا نہیں جا سکتا گئے جس کو چھوڑایا نہیں جا سکتا گئے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا گئے علم فوش ہے جتنا باتا جاتا گئے یہ اتنا پڑھ جایا گا اس لیے ضروری ہے بیٹیوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہاں کبھی بیٹیوں کو پڑھائیا نہیں کرنا بیٹیوں کو اپنا سمجھ کے پڑھانا اگر بیٹے پڑھا پے کسا رہا ہوتے ہیں تو بیٹیاں کئے کسا رہا ہوتی ہیں اللہ سلامت رکھے بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوتی ہیں اس لیے بیٹیوں کو آخرت کا سہارا سمجھ کے پڑھائیں اور میں گزارش کروں گا دولت تو آنی جانی ہے مدرسے چلے لوگ ڈاؤن ہوا تو لوگوں نے جھم کے فائدہ اٹھائے اور ہر مدرس والے کام بولانا کہ تو لوگ ڈاؤن تھا کسی کی فصل گورنمنٹ نے کٹھ گی لوگ ڈاؤن میں بتاؤ کسی کی فصل کٹھ کے گورنمنٹ لے گئی کہ لوگ ڈاؤن نے تمہیں نہیں دی جائے گی فصل والوں کی فصلیں ہوئیں کھیتی کرنے والوں کو پورا ملا فرق پڑا تو پھجنس میں ان پر یا نوکر پیشا لوگوں پر جن کی زمین ہے تھی ان پر تو فرق نہیں پڑا تو زمیندار بھی کریا مولانا لوگ ڈاؤن تھا زکاة بھی کھا گیا خیرات بھی کھا گیا پھر کہہ رہا مولانا تعویز دے دو للا جھوٹا لے کے کھڑا زکاة کھا کے بچے پالے اور جھوٹے کے لئے تعویز لے نا رہے ابھی نہیں ابھی شرابی بھی بنے گا یہ جواری بھی بنے گا سٹے بھی لگائے گا یہ دولت میں بھی آگ لگائے گا اس لیے کہ اس کی پرورش حلال لکمے سے نہیں حرام کے لکموں سے کی گئی ہے اگر حلال کے لکموں سے کی گئی ہوتی تو یہ شرابی جواری سٹوری نہ ہوتی حرام کے لکموں سے نہ کی گئی ہوتی تو فاکہ تو کر لیتا لیکن حرام کی طرف قدم نہ بھلا زکاة دکار گئے پوری پوری ارے مولانا اس بار لوگ ڈاؤن تھا لوگ ڈاؤن تھا تو تری بیٹوں پہ زکاة کھانا جائز ہو گئی جو مدرسو کا تھا وہ بھی کھا گئے انہوں جوانوں بدلوں طریقے جو حق تم پہ اللہ نے رکھا گئے وہ حق واپس کرو اس کا دو ورنہ اولاد کھو بیٹھو گئے اولاد کھونے کا مطلب یہ نہیں مر جائے گی ہوگی تو لیکن تمہاری نہیں سر تمہارا ہوگا جھوٹا تمہارے بیٹے کا ہوگا گریبان اس کا ہوگا ذلت تمہاری ہوگا ہاں بیٹھیں جوان اللہ سلامت رکھتے جوانوں میری بات یاد رکھنا بھوکے بھی مرنا پڑے تو مر جانا بھوکے 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 ب